اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو آئے روز بھارت میں مسلمانوں میں مظالم ڈائے جاتے ہیں خواتین کی اسمندری کی جاتی ہے اور ترہ ترہ کی ایسی ارکات کی جاتی ہیں جس سے ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ بہت زیادہ تانگوں پرشان ہیں نہ صرف مسلمانوں کو تانگ کی جاتا ہے بلکہ دیگر جتنے بھی اقلیت ہیں سکھ ہیں خواہ عیسائی ہیں خواہ دیگر جتنے بھی مظائب ہیں انہیں بہت تانگوں پرشان کی جاتا ہے اور وہاں پہ اندو جو انتہا پسند ہیں انہوں نے اپنا انتاثب قائم کی اردہ کھو ہے اور وہ ایک اندو ریاست ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا کو تو برحال اسی طرح ایک وہاں کی ریاست ہے کرناٹک جہاں پہ ایک کالج ہے جہاں پہ خواتین جو خواتین کا کالج ہے جہاں خواتین بھی زیر تعلیم ہیں مسلمان خواتین اور ان مسلمان خواتین کو بہت زیادہ تانگوں پرشان کی جاتا ہے پچھلے تین ہفتوں سے وہاں پہ ایک ایشیو سامنے آیا ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ جو بارت کا ایک وزیر تعلیم ہے اسی کرناٹک ریاست کا جس نے میڈیا کو یہ بیان دیا ہے اس نے یہ کہا ہے جو کہ عورتیں اجاب مت پہنے چونکہ یہ سکول کالجز اپنی مذہبی رویات کو اپنانے کی جگہ نہیں ہے یہ ایک ادارہ ہے تعلیمی ادارہ ہے اور عجیب و غریب بیان وہ صرف مسلمان خواتین کے خلاف یہ بیان دیا گیا چونکہ مسلم خواتین بچیاں بیان بیٹی ہیں وہاں پہ جو اجاب پہنتی ہیں اور مسلم خواتین بچیوں کا یہ کہنا ہے جو وہاں پہ طلبات ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جب کوئی بھی میل ٹیچر جب آ کے لیکچر دیتا ہے تو وہ اجاب پہن لیتی ہیں یا کوئی بھی میل وہاں پہ جب انٹر ہوتا ہے تو اجاب پہن لیتی ہیں یہ ان کا بلکل بنیادی حق ہے اور چونکہ بنیادی حق اس لیے بھی ہے کہ قرآن و عدیس میں واضح پردے کا حکم ہے عورتوں کے پردے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کا بلکل بنیادی ایک حق ہے کہ وہ قرآن و عدیس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو برحال اس طرح کا مبنی بیان دینا بہت ہی افسوسناک ہے اور اس میں سیدھا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم خواتین کے فنڈیمنٹل رائٹس کو انفرنج کیا گیا ہے اور زیادتی کی گئی ہے اور اس پہ دوسرا ایک سکول ہے ایک بچوں کا اسی ریاست کے اندر جہاں پہ کچھ بچے جو تھے وہ نماز کے لیے انہوں نے اجازت لی پرنسپل سے اور بقاعدہ کچھ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ پرنسپل نے اجازت دی اور کچھ میں اس نے ڈینائی بھی کیا ہے برحال اس اجازت دینے پہ اور انتہاب پہ پسند اندروں نے وہاں پہ بھی انگامیں کھڑے کر دی ہیں اور ان بچوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے تو برحال یہ طرح طرح کہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں مسلم بچوں پہ مسلم خواتین پہ جو قابل افسوس ہیں انتہائی افسوسناک ہیں اور اس پہ ہماری نہ صرف بارتی گورمنٹ کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہئے بلکہ بارتی گورمنٹ تو چونکہ مودی کی سرکار جو ہے وہ اپنے اندروں کو پرموٹ کر رہی ہے وہاں پہ کوئی بھی یومر ریٹس کی جو انہی جی وہ پاسداری نہیں ہے یعنی کھلم کھلا یومر ریٹس کی دجیاں پہ کھیری جا رہی ہیں تو اس پہ پوری دنیا کو بلخصوص یونائٹی نیشن کو اس پہ بات کرنی چاہئے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم بند کی جائیں نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ دیگر جتنے بھی اقلیت ہیں وہاں پہ مظالم ان پہ ہو رہے ہیں تمام مظالم کو بند کی جائیں اور بارت کو یہ تنبیہ کی جائے انہیں یہ آرڈر کی جائے انہیں روکا جائے کہ وہ اس طرح کی غیر انسانی سلوک سے جو انہی پریز کریں اور جو مسلم خواتین ہیں ہماری بچیاں ہیں بہن بیٹی ہیں انہیں تفظ فرام کریں برحل اس پہ مسلمان ملکوں کو بھی بات کرنی چاہئے یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے کہ پوری مسلم دنیا اس پہ خموش ہے اتنے بڑے بڑے ایشیز پہ بھی بات نہیں کی جاتی تو میری مسلمان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہی اس پہ حوال اٹھائیں تاکہ ہماری بین بیٹیوں آپ پہ محفوظ رہ سکتے ہیں